یہ سوشل میڈیا پہ صحابے کرام رضوان اللہ کے بارے میں یا صحابیات رضوان اللہ علیہن ناجمہین کے بارے میں یہ ساری باتیں تاریخیں ہیں اس بات کو نوجوان یاد رکھیں اس کا تعلق قرآن و حدیث سے نہیں ہے اور بیچ میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جتنے اسلامی موررخ خزرے ہیں جنہوں نے اسلامی تاریخیں لکھی ہیں اس میں سے اکثر یہ شیوں کی ہے کیا ہے کس کی ہے شیوں کی ہے یہ بات ذہن میں رکھیں آپ اور شیوں نے ہمیشہ اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے کی کوشش کیا کہ صحیح اسلام لوگوں تک نہ پہنچیں صحیح تاریخ لوگوں تک نہ پہنچیں اور انہوں نے شوشل میڈیا پہ لاکھوں کی تعداد میں غلط تاریخ ڈال دیا ہے کہ نوجوان شوشل میڈیا کو پڑھ کے گمراہ ہو جائے اور ان کی سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ یہ ان صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں مسلمانوں کو مشکوک کرنا چاہتے ہیں مسلمان نوجوانوں کو مشکوک کرنا چاہتے ہیں ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئیات عمالنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله ارسله بالحق مشيرًا ونذيرًا عوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَزِيمًا أَمَّا بَعَدُ فَإِنَّ عَسَنَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهَ وَعَسَنَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَسَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ذَلَالَةٍ وَكُلَّ ذَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ فَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْقِهِ وَنَفْسِهِ فَإِنَّ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنتُمْ بِهِ فَقَدْ اِتَذَوْوا وَإِنْ تَوَلَّوْوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاءِ فَسَيَكْفِيكَهُمَ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ رَبِّ شْرَحْ لِي سَدْرِي وَيَسِّرْ لِيَمْرِي وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَعَلَّمْتَنَا إِنَّكَاتَ الْعَلِيمُ الْحِكِيمِ اللَّهُمَّ إِنْ يَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبْلًا محترم حاضرینِ جمعہ نوجوانوں و بزرگوں حزیز بچوں عزت معام اسلامی خواتین اللہ رب العالمین کی حمد و سنا اس کی بڑائی بزرگی کی بریائی کے بعد بہت ساری رحمتیں برکتیں درود و سلام اللہ کے تمام برگوزیدہ بندوں پر جن کو اللہ نے اس سرزمین کی سرداری پیغمبری انعائد فرمائی بطور خاص سلسل نبوت کی آخری کڑی ہمارے اور آپ کے اس سنسار کے کائنات کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر اہل البیت پر اللہ کی بے شمار رحمتیں برکتیں درود و سلام نازل ہوں اللہم صلی علیہ محمد و علیہ و اصحابہ و بارک و سلام آج آپ کے سامنے جو عنوان یا جس عنوان کی وضاحت کرنے کے لیے میں کھڑا ہوں یہ بڑا خوبصورت عنوان ہے اسلامی باب کا اسلامی چپٹر کا سب سے عظیم عظیم المرتبت عنوان ہے جسے صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت ہو اسے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرتا ہے اور جس کا دعوی اللہ سے محبت کا ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہو لیکن اس کے دل میں ذرہ برابر بھی اصحابے رسول کے تعلق سے کجی محسوس ہو یا وہ اپنے دل میں صحابے کرام کے تعلق سے رضوان اللہ علیہ مجمعین تھوڑی بھی تنگی محسوس کرے تو اس کے پورے ایمان پر خطرہ ہو جاتا ہے اللہ حرب العالمین ہم سب کو صحابے کرام کی ذات سے ان کے عمال سے ان کے اطوار سے چمٹ کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے یہ دور پرفتن دور ہے جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیث موجود ہیں کہ اس دور کے اندر بہت سارے کاذبین حدیث آئیں گے بہت سارے کتنا پروور آئیں گے کتنی آسانی سے کوئی کرسی پہ بیٹھ کے ٹیک لگا کے کیمرہ آن کر کے اور اصحاب محمد کو برا بھلا کہہ دیتا ہے کتنی جسارت ہے اس کی کتنی ہمت اور جرت ہے اس انسان کی جو اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تنقید کرتا ہے تنقیز کرتا ہے ان کے عامال کے اوپر بال میں کھال نکالتا ہے اور اسے خبر نہیں ہوتی کہ اس کے تمام عامال بیکار ہو چکے ہیں وہ ملہد ہو چکا ہے وہ زندگی ہو چکا ہے میرے دوست اور بزرگو جو آیتِ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس آیت کی گہرائی میں ہمیں جانا ہے اس آیت کی ہم تو پڑھتے نہیں ہیں قرآن ہمیں تو قرآن سے کوئی مطلب نہیں ہے اور قرآن کے قریب جو مسلمان نہیں ہوتا ہے اسے گمراہ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے بہت آسان ہو جاتا ہے اسی لئے اللہ رب العالمین نے کہا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا لا إلہَ إِلَّا إِلَّا اللَّهِ کے جتنے بھی فرائے ہیں فراغں ان کا علم حاصل کرو اگر تم لا إلہ traagh پڑھتے ہو تو اس کی گہرائی میں جاننے کی کوشش کرو تمہیں سیطان بھی گمراہ نہیں کر پائے گا انسان کی بات تو الگ ہے تمہیں سیطان بھی گمراہ نہیں کر پائے گا آج کتنی آسانی سے ہمارے بچوں کے عقیدے کو کوئی اچھک لیتا ہے ہمارے دلوں سے اللہ اور اس کی رسول کی اور صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبتوں کو کوئی چھین لیتا ہے ہمیں اندازہ بھی نہیں لگتا اسی دور کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سونے جائے گا تو مسلمان رہے گا اٹھے گا تو کافر ہو جائے صبح کو مسلمان اچھا خاصہ رہے گا شام کو کافر ہو جائے گا بہر کے اس آیت کی گہرائی میں ہمیں پہنچنا ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 کی تلاوت میں نے کی ہے اور تمام مفسرین کا اس پہ اجمع ہے جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اللہ رب العالمین نے حق و باطل کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کو قسوٹی بنایا ہے معیار بنایا ہے صحابہ سے محبت ہو گئی تو کامیاب ہو گیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر اگر انگلی اٹھائی تو کافر ہو گیا ملہد ہو گیا ہے اور یہ آیت جو خصوصی طور سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے نازم جس میں اللہ رب العالمین نے اسحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کا قسوٹی قرار دیا ہے اگر کسی کا ایمان ذرہ برابر بھی ڈگمگایا ہے تو پھر اس کے ایمان کی خیریت نہیں ہے دیکھیں لبزِ شرط سے یہ آئے شروع ہوتی ہے ترجمہ پڑھ لیجئے گا اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی تفسیر ہو حسن البیان تو سب کے گھر میں تفسیر ہوگی آیت نمبر 137 کہ اگر لوگ ایسے ایمان لائے جیسے آپ ایمان لائے آپ سے مراد کون ہے صحابِ اکرام اکرام اچھا بیچ میں ایک بات ارض کروں کہ جہاں صحابِ اکرام کی بات آتی ہے اس میں کیا ایک صحابی بھی اس سے مستثنہ ہے نہیں ابن حجر اشکلال رحمہ اللہ لکھتے ہیں السحابی ومن لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا صحابی کی تاریخ میں لکھتے ہیں شرحِ بخاری لکھنے والے حافظ ابن حجر اشکلال رحمہ اللہ مل لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومناً بھی وما تعالی الاسلام صحابی وہ ہے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں اور اسی حالت میں ان کی موت ہو گئی وہ صحابی ہیں چاہے وہ نابینا ہو یا نہ ہو چاہے اپنے آنکھوں سے نبی کو دیکھا ہو یا نہ اس میں وہ بھی شامل ہو اب یہ جو آیت ہے اسم اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کو ایمان کی قسوٹی بنایا کہ اگر ایمان صحابی کرام کی طرح رضوان اللہ علیہ مجمعی کی طرح ہے تب جا کر کے ہدایت ملے اگر صحابی کرام کے زندگیوں پہ ان کے معاملات پہ ان کے قربانیوں پہ ان کے عیسار پہ اگر کسی نے انگلی اٹھانے کی کوشش کی زبان درازی کرنے کی کوشش کی تو اس کی خیریت لے اللہ ہمیں صحابی کرام سے محبت کرنے کی توفیق ادا فرمائے ایک بات عرض کرتا چلو بات میں ذہن میں آئے نہ آئے بات ذہن میں آئی ہے ممبر میں بیٹھ رہے کے بعد وہ بات میں بتا ہی دوں تاکہ بات میں کہیں وہ ذہن سے نکل نہ جائے ایک آدمی مذہبِ اسلام کے اندر کسی بھی منصب میں فائد ہو سکتا ہے شران یعنی وہ ولی بھی بن سکتا ہے محدث بھی بن سکتا ہے مفقر بھی بن سکتا ہے بہت بڑا علامہ بھی بن سکتا ہے بہت بڑا امام بھی بن سکتا ہے حافظِ حدیث اور حافظِ قرآن بھی بن سکتا ہے لیکن یہ ایک بات جو میرے ذہن میں آئی کہ انسان کچھ بھی بن جائے لیکن صحابی نہیں بن سکتا کیا نہیں بن سکتا انسان کچھ بھی بن جائے کسی بھی مرتبے کو پہنچ جائے لیکن صحابی نہیں بن سکتا جو مرتبہ صحابی رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی نہیں بن سکتا دوسری بات یہ ذہن میں آئی کہ ہم صحابی نہیں بن سکتے بے شک ہم کتنی بھی عبادت کر لیں کچھ بھی کر لیں لیکن کوئی صحابی نہیں بن سکتا لیکن ایک چیز ہم بن سکتے ہیں ایک چیز ہم بن سکتے ہیں وہ یہ بن سکتے ہیں کہ صحابی سے محبت کرنے والے بن سکتے ہیں اللہ ہمیں وہ بننے کی توفیق ادا فرما اسحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کر سکتے ہیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر یہی بات بتائی ہے کہ ایمان ہو صحابے کرام کے طرح تقویٰ ہو صحابہ کے طرح للہیت ہو صحابے کرام کے طرح جنہوں نے کیا سمجھا لوگوں نے صحابی مجھے تو تعجب ہوتا ہے جب میں عثمانِ غنی پہ تنقید کی بات دیکھتا ہوں وگر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم پہ تنقید کی بات دیکھتا ہوں کچھ شیطان ٹیک لگا کر کے صحابے کرام کے زندگیوں پہ ریسرچ کر رہے ہیں ریسرچ کر رہے ہیں بیچ میں ایک بات دیکھیں آج جتنی باتیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ صحابے کرام رضوان اللہ کے بارے میں یا صحابیات رضوان اللہ علیہن ناجمہین کے بارے میں یہ ساری باتیں تاریخیں ہیں اس بات کو نوجوان یاد رکھیں اس کا تعلق قرآن و حدیث سے نہیں ہے اور بیچ میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جتنے اسلامی موررخ خزرے ہیں جنہوں نے اسلامی تاریخیں لکھی ہیں اس میں سے اکثر یہ شیعوں کی ہے کیا ہے کس کی ہے شیعوں کی ہے یہ بات ذہن میں رکھیں آپ اور شیعوں نے ہمیشہ اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے کی کوشش کیا ہے کہ صحیح اسلام لوگوں تک نہ پہنچیں صحیح تاریخ لوگوں تک نہ پہنچیں اور انہوں نے شوشل میڈیا پہ لاکھوں کی تعداد میں غلط تاریخ دال دیا ہے کہ نوجوان شوشل میڈیا کو پڑھ کے گمراہ ہو جائے اور ان کی سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ یہ ان صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں مسلمانوں کو مشکوک کرنا چاہتے ہیں مسلمان نوجوانوں کو مشکوک کرنا چاہتے ہیں جن کی بیس پہ اسلام کی عمارت کھڑی ہے اللہ جن کی عمال کے بیس پہ جن کی تقوی کی بنیاد پہ اسلام کی عمارت اور اسلام کی بلڈنگ کھڑی ہے ان صحابے کرام کو مشکوک کرنا چاہتے ہیں اللہ انہیں غارت فرمائے یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے یہ آیت آپ قرآن کھول کے پڑھیں اللہ ہم سب کے ایمان کو تازہ کرے ہم سب کے ایمان کو اللہ مضبوط کرے کہ صحابے کرام کی طرح ایمان لانا صحابے کرام کے منحج پہ ان کے فہم پہ ان کے طریق پہ چلنا یہ کوئی بامولی بات نہیں ہے کیا سمجھتے ہیں لوگ صحابہ کہہ دیا صحابہ ہو گیا صحابی رسول کہنا کتنا آسان ہے لیکن صحابی رسول کی زندگی پڑھیں شاید ہی کوئی مسلمان پڑھتا ہو کسی صحابی کی زندگی کو تفصیل کی طور پڑھیں اللہ تعفیق اطاف ہوگا ہے کسی ایک صحابی کی زندگی کو پڑھ لیں صحابی بنے کیسے کتنی مشکلات کا سامنا کیا کتنی پریشانیاں اٹھائیں کیا کیا چھوڑا کیا کیا یعنی قربانیادی کیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سینہ سبر ہو گئے اور اسی لئے اللہ رب العالمین نے کہا یہی وجوہات ہیں اس کے کہ صحابے کرام کے ایمان کی طرح اگر تمہارا ایمان ہوگا تب ہی تمہیں ہدایت ملے گی اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت جو گمراہ ہوئی ہے وہ صحابے کرام کے زندگیوں کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین صحابے کرام کو جس طرح اسلام سے اللہ سے محمد الرسول اللہ سے محبت تھی اللہ ہمیں بھی اسی طرح محبت کرنے کی توفیق ادا فرمائے دوسری آیت جو سورہ توبہ سے میں نے لیا ہے یہ آیت سورہ توبہ کی سو نمبر کی آیت ہے یہاں تو مسئلہ ہی واضح ہو گیا ہے یہاں تو اللہ رب العالمین نے مسئلہ ہی واضح کر دیا ہے صاف طور پہ وَالسَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْاِنْسَارِ نام لے لے کر بتا رہا ہے مہاجر کا بھی نام لیا انسار کا بھی نام لیا سابقین بھی بتایا اولین بھی بتایا سب سے پہلے سب قتلے جانے والے سب سے پہلے سب قتلے جانے والے آگے بڑھنے والے کامیاب ہونے والے سابقین الْاوَلِينَ صحابہ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ نے کسی صحابی کو کسی سے مستثنہ نہیں کیا اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا میں کھڑے ہیں خطبہ دے رہے ہیں ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ اکرام کتنے؟ ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے سامنے کھڑے ہیں صحابہ اکرام کی پھانت مارتا سمندر اللہ کے نبی کے سامنے ہیں ان صحابہ اکرام میں سے ایک ایک سنگل صحابی کو بھی اللہ نے متثنہ نہیں کیا کسی کو کسی صحابی سے اللہ نے الگ نہیں کیا وہ صحابہ چاہے مہاجرین میں سے ہوں انسار میں سے ہوں ان کے ساتھ دینے والوں میں سے ہوں یہ دو خوشخبریں ہیں تیسری خوشخبری واللذین اتباؤہم بے حسان میں اسے آج سمجھاتا ہوں آپ کو واللذین اتباؤہم بے احسان کہہ کے رضی اللہ کہا ہے سو نمبر کی آیت ہے سورہ توبہ کی اس کو ایک بار پڑھئے گا انشاءاللہ پڑھئے گا اس کو ایک بار انشاءاللہ واللذین اتباؤہم بے احسان بے احسان اور قیامت تک سبح قیامت تک میرے مہاجرین کی میرے انسار کی جو بہترین طریقے سے اتباع کرے گا بے احسان کا مطلب اچھے طریقے سے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے مہاجرین انسار کی اتباع کرے گا بلکہ یہ احسان نہ کرے کہ یہ بات بتایا کہ بہترین طریقے سے اتباع کرے گا اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع صحابے کرام نے کی اور ہم اگر صحابہ کی اتباع کریں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع بہترین طریقے سے ہو جائے گی اس لیے کہ جس طرح سے بہترین طریقے سے دین کو صحابہ نے سمجھا کسی مائی کے لال نے نہیں سمجھا کس سے سمجھا دین کو صحابہ نہیں کسی مفتی سے نہیں کسی امام سے نہیں کسی مدررس سے نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھا قرآن کو سیکھا دین کا علم حاصل کیا اور اسی لئے اللہ رب العالمین نے کہا والذین اتبعوہم ہم 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 یہ جمع ہے یہ ضمیر جمع ہے جو تمام صحابے کرام کو محیط ہے تمام صحابے کرام کو پہلا صحابی جو اسلام لایا اس سے بھی اور آخری صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان لائے وہ بھی اس میں شامل ہیں سب شامل ہیں کتاب بند ہو گئی ہے کتاب بند ہو گئی ہے اور یہی اتباع سے ہٹنے کے لئے لوگوں نے جال گنا جال گنا پھر امام الحجرہ امام مالک بن عنص رحمہ اللہ فرماتے ہیں گوھر سے سریے گا اس بات بعد میں اس آیت پہ آتا ہوں کہ اسلاف جو ہیں اسلاف اپنے بچوں کو قرآن کی صورتیں جیسے یاد کراتے تھے اسی طریقے سے صحابے کرام کا نام بھی یاد کراتے تھے قرآن کی عظمت جیسے اسلاف اپنے بچوں کو سکھاتے تھے صحابے کرام کی عظمت بھی اپنے بچوں کے ذہن میں عظبر کیا کرتے تھے میرے دوست اور بزرگو یہ امام الحجرہ ہے انصبی المالک رحمہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں زندگی کے کسی موڑ پہ کسی صحابی رسول یا صحابیات رسول سے کہیں بدزنی بھی نہ ہو جائے بدزنی کہنا تو الگ ہے کہیں غلط سوچ بھی نہ آ جائے دماغ میں عقید بگڑ جائے کسی صحابی رسول کے بارے میں دل میں بدگمانی اگر آ جائے تو سمجھو قرآن پہ بدگمانی آ گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پہ بدگمانی آ گئی اور میں تو یہ کہوں گا سورہ فتح کی جو آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ وہ ہیں جن کا سلیکشن میں نے مکہ میں نہیں کیا جن کا سلیکشن میں نے عالمِ ارواح میں ہی کر دیا تھا اللہ جن کی مثال توریت میں بھی موجود ہے انجیل میں بھی موجود ہے زبور میں بھی موجود ہے اور یہ جتنی کتابیں آئیں یہ لوحے محفوظ سے آئیں ہیں اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا سلیکشن ان کا انتخاب عالمِ ارواح میں ہی کر کے اُڈھا لیا تھا کہ یہ میرا نبی ہے یہ میرے نبی کے وزراء ہے تب تو بات یہ آئے گی کہ اگر گمان آ جائے کسی صحابی پہ یا کسی صحابیہ پہ تو گویا کہ اللہ پہ ہی گمان آ جائے استغفر اللہ استغفر اللہ اس لیے کہ انتخاب کس نے کیا اللہ رب العالمین اللہ کے انتخاب کے بغیر اللہ کی پسند کے بغیر کوئی صحابی نہیں بن سکا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی بننا نبی کے بعد اس دنیا کا سب سے بڑا منصب ہے صحابی کا منصب انبیاء کے بعد اس دنیا کا اس سرزمین کا کہ آسمان و زمین کے درمیان کا سب سے بڑا منصب ہے انبیاء کے بعد اس سے بڑا منصب کسی کو نہیں مل سکتا وہ صحابی کرام کا منصب ہے میرے دوست اور بزرگوں صلف کہا کر دے تھے ادھا رعیت الرجل ینتقس واحدا من اصحاب رسول اللہ اس میں احمد بھی شامل ہیں اسحاب بن راہویہ بھی شامل ہیں امام مالک رحمہ اللہ بھی شامل ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی شامل ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر تم دیکھو ادھا رعیت الرجل ینتقسو اصحاب رسول اللہ اگر تم قیامت سے پہلے جو بھی زندہ رہے اگر وہ یہ دیکھے کہ کوئی کسی صحابی رسول کی تنقیز کر رہا ہے کسی صحابی پہ تک ہنی انگلی اٹھا رہا ہے یا ان کی برائی کر رہا ہے کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ زِندِيك فَعْلَمْ اَنَّهُ زِندِيك تو جان لو کہ وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ زندیق ہے وہ زندیق ہے اور یہی کہا اللہ رب العالمین وَالَّذِينَ اتَّبْعُوْهُمْ بِحِثَانْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواً عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَهْتَهَا الْنَهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ جو صحابہ اکرام کی اللہ نے صحابہ اکرام کو تو جنت کا سرٹیفیکٹ دے ہی دیا اس آیت میں لیکن اللہ نے یہ کہا کہ جو میرے صحابہ کی اتباع نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا اللہ اس سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا ہے میرے دوست اور مزرگو شوشل میڈیا سے بچ کے رہیں شوشل علماء سے مسائل پوچھیں اللہ ہمیں اس کی توفیق ادا فرمائے فَسَالَحَلُواً دِّكْرِينَ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ جنہوں نے کتابوں کو دیکھا ہے کتابوں کو پڑھا ہے جن کے بعد حدثنہ کی تمیز ہے حدیث میں دو الفاظ آتے ہیں حدثنہ 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 یہ جاہل جو بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پہ ان کو حدثنہ حدثنہ میں تمیز نہیں ہے اور یہ بخاری کی حدثیں سمجھا رہے ہیں مسلم کی حدثیں سمجھا رہے ہیں ارے نہ تمہیں اسماع الرجال کا علم ہے نہ تمہیں تواتر کا علم ہے نہ تمہیں حدث کے اقسام معلوم ہیں غریب کسے کہتے ہیں صحیح کسے کہتے ہیں مرفوع کسے کہتے ہیں معلل کسے کہتے ہیں شاز کسے کہتے ہیں یہ ساری حدیثوں کے اقسام تجھے نہیں معلوم اور تو بیٹھ کے حدیث سمجھا رہا ہے حدیث سمجھا رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے صحابہ تھے مدینہ میں کتنے صحابہ تھے ہزاروں کی تعداد میں لیکن اللہ کے نبی نے کہا خود القرآن من عربعین اتنے صحابہ اکرام میں کیا صحابہ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا کون صحابی رسول تھے جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا سب قرآن کے ماہر تھے سب قرآن کے ماہر تھے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے چار صحابہ سے قرآن سیکھنا کتنے صحابہ سے میرے چار صحابہ سے قرآن سیکھنا اس سے فن قرآن اور فن حدیث پر دلیل ملتی ہے کہ کوئی بھی بحث ہو کوئی بھی عنوان ہو چاہے حدیث ہو قرآن ہو فتح ہو اس میں مہارت رکھنے والا ہی دوسروں کو صحیح سمجھا سکتا ہے نوجوانوں کے اللہ حفاظت فرمائے زندگ زندگ کسے کہتے ہیں یہ تو مسئلہ واضح ہے کہ جس کے دل میں ایمان نہ ہو زبان پہ ایمان ہو وہ زندگ ہے میرے دوست اور بزرگ ہو صحابے کرام کے بارے میں صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ میرے نیک بندے ہیں جن کو میں نے چن لیا تھا سورہ نمل پڑھیں آیت نمبر ففٹی نائر اس میں اللہ فرماتا ہے قل الحمد للہ وسلام علی عبادی الذین استفا اے نبی محمد آپ کہیے کہ ساری تاریف اللہ کے لیے ہے جس نے آپ کے لیے اپنے نیک بندوں کو چل لیا صحابے کرام مراد ہے جن صحابہ کی تاریف عرص والا کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے اپنے قرآن میں کر رہا ہے جن کے زندگیوں میں اللہ نے اپنی رضا مندی کی سندیں انہیں عطا فرما دی جن سے اللہ راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغض الانسار آیت النفاق حب الانسار آیت الایمان انسار سے مراد وہ تمام صحابہ ہیں جس میں مہاجر چونکہ مہاجر کی فضیلت تو پہلے سے ہی موجود تھی مہاجر کی فضیلت پہلے سے ہی موجود تھی ایک لمبی شرع اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے صحابہ کو سمیعنے کی تحفیق اطاف رہا ہے آپ سب کو صحابہ اکرام کو سمیعنے کی تحفیق اطاف رہا ہے آیت الایمان حب الانسار یہ بخاری کی روایت ہے جو میں نے حدیث پڑھی وہ مسلم کی روایت ہے آیت الایمان حب الانسار وآیت النفاق بغض الانسار انساریوں کو اللہ نے اللہ کے نبی نے خاص کیا کیوں کس لئے اگر انساری سمجھنا ہو انسار سمجھنا ہو تو کبھی کسی پریشان مسلمان کو لاکر کے اپنے دو دکان کے سامنے کھڑا کر دیجئے اپنے دو مکان کے سامنے کھڑا کر دیجئے بڑی بیلڈنگیں جو بنا کے رکھے ہیں دو کسی غریب مسلمان کو لاکر کے کہیئے کہ یہ دو بیلڈنگوں میں سے ایک پسند کر لے چل میں تجھے رجشتری کر دیتا ہوں اگر انسار کو سمجھنا ہو تو ایسے سمجھیں اپنے بڑے پڑوپٹیز ہیں دو پڑوپٹی ہے کسی غریب مسلمان کو لے جائیں وہاں کھڑا کر کے کہیں کہ ایک یہ بہت بڑا پلوٹ ہے میرا کڑوروں میں اس کا ریٹ ہے تو میرا بھائی ہے قریب ہے تو پسند کر لیں میں تیرے نام سے چل رجشتری کر دیتا ہوں تب سمجھ میں آئے گا کہ انسار کسے کہتے ہیں پریکٹیکل کر کے دیکھیں رات میں سو کر کے اپنی دو بیویاں اگر ہوں کسی کے پاس اور اس دونوں کو کھڑا کر کے کسی غیر شادی شدہ قریب کے سامنے کھڑا کرے اور یہ جملہ کہے کہ دونوں میں جو تجھے پسند آئے اسے میں اطلاق دے دوں گا جا تُو شادی کر لیں تب سمجھ میں آئے گا کہ انسار کسے کہتے ہیں صحابہ کسے کہتے ہیں اور عبد الرحمان ابن عوف کا معاہدہ جب سعید بن ربی سے ہوا تو سعید بن ربی بہت مالدار تھے مدینے میں آخر میں معاہدہ ہوا عبد الرحمان ابن عوف مکہ سے آئے تھے جانتے ہیں اللہ کے نبی نے جب دونوں کا ہاتھ ہاتھ میں دیا تو سعید بن ربی مسکرا رہے تھے مسکرا رہے تھے مال میں آدھا دینا تھا بیوی میں سے دینا تھا تجارت میں سے دینا تھا گھر میں سے دینا تھا پیسوں میں سے دینا تھا اتنی ساری چیزیں دینی تھی آدھا آدھا دینا تھا اور مسکرا رہے تھے مسکرا رہے تھے مسکرا کے کہا عبد الرحمان آپ بڑے خوش رزیب ہیں آپ کا معاہدہ آخر میں ہوا میں مدینے کا سب سے مالدار انسان میرے دوست اور بزرگ اسی لئے انسار کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا انسار کی کبھی بھی اللہ کے نبی نے نظر ندازی نہیں فرمائی اور فرمایا اور انسار میں مہاجرین کو بھی سامل کیا گیا آیت الایمان حب الانسار ایمان کی نشانی ہے کہ انسار سے محبت صحابہ سے محبت مہاجرین سے محبت اور آیت النفاق بعض علماء نے بعض مفصلین حدیث نے آیت القفر بھی کہا آیت النفاق والقفر بغض الانسار کہ یہ نفاق اور قفر کی نشانی ہے جو انسار سے نفرت کرے بغض رکھے آج انسار یہ صحابہ کو سوشل میڈیا پر بیٹھ کی یہ ظالم یہ جاہل نجانے کیا کیا کہتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں شرح شرح مسلم نے لکھا ہے لِلانسار مناقب عظیمت وشرف کبیر قد عشار النبی صلی اللہ علیہ وسلم ازلا الافضل الانسار فی اکثر من حدیث وفی هذا الحدیث بیان لبعض الفضائل فقد حس فیه النبی صلی اللہ علیہ وسلم حب الانسار والمراد بهم اہل تشریح میں بھی یہ بات آئی کہ ایک انسان ایک مسلمان کے کامل ایمان انسان حب الانسار کے انسار اور جنہوں نے جن انسار نے مہاجرین کو پناہ دی ان کی اوپر محبت نشاور کرنا دل نشاور کرنا ان کے اوپر اپنے ایمان کو نشاور کرنا یہ کمال ایمان کی نشانی ہے جو صحابہ اکرام کی تنقیز کرے آگے فرمایا لما لما کان من حسن وقائم وفائی بما آہدو وسبحانہ و تعالی میواہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم و نسری علی آدائی زمن زوفی والعسرت و حسن جواری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم آپ کے صحابہ جب کمزور تھے آپ کو انسار لے کے آئے آپ کو مضبوط کیا آپ کو مال و دولت دیا آپ کو گھر بار دیا اور اپنے تن من دھن سے آپ انسار نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلم کے سامنے قربان ہونے کا وعدہ کیا ورسوخ صداقت وخلوس مودت فالانسار نسر اللہ ورسول میرے دوست اور بزرگو یہاں تو ساتھ بات واضح کر دیا کہ انسار وہ ہیں صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی بھی مدد کی اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلم کی بھی مدد کی اس کے بات فرماتے ہیں ان سے محبت کرنا ایمان کا اتمام ہے صحابہ اکرام سے محبت کرنا اتمام ایمان ہے اگر صحابہ کے بارے میں کوئی بھی لغزش ہو گئی توبہ کرنا پڑے گا توبہ کرنا پڑے گا صحابہ کے بارے میں رضوان اللہ علیہ مجمہین اگر دل میں خلش بھی آگئی توبہ کرنا پڑے گا آگے فرماتے ہیں وَفِ الْحَدِيث وَلِعَنَّهُ عَلَىٰ تَرْغِيبِ فِي حُبِّ اَوْلِيَا الرَّحْمَان میرے دوست اور بزرگو شارِ حدیث لکھتے ہیں کہ ان سے بڑے اولیاء اس زمین پہ موجود نہیں اللہ اکبر کبھی صحابہ اکرام سے بڑے وہ مدینے میں چلے جائے وہ جتنے وہاں لیتے ہوئے ہیں وہ سب اولیاء رحمان ہیں اللہ کے ولی ہیں جن سے اللہ دنیا میں راضی ہو گیا اللہ صحابہ اکرام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اس کے بعد کہا وَالْعَتَرَافِ بِفَضْلِهِمْ وَالْتَحْذِيرِ مِنْ بُغْضِهِمْ وَمُعَادَاتِهِمْ فَمُحَبَّتُ وَعُلِيَا اللَّهِ وَاحِيَا بِهِ مِنَ الْإِيمَانِ میرے دوست اور بزرگو شارِ حدیث لکھتے ہیں اگر کوئی اپنے ایمان کو زندہ رکھنا چاہتا ہے اگر کوئی اپنے ایمان کو زندہ رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے صحابہ سے محبت کرے اللہ کے صحابہ سے محبت کرے اور جو اللہ کے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے نفرت کرتا ہے بغض کرتا ہے ان کے بارے میں کچھ بھی غلط باتیں کرتا ہے اس سے نفرت کیا جائے اس سے نفرت کیا جائے میرے دوست اور بزرگو اس کی اگلی قسط میں اگلے جمعہ کو بیان کروں گا انشاءاللہ بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ مولا کریم ہمارے زندگی میں کبھی وہ پل نہ آئے کہ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی بارے میں شکوک و شبہت پیدا ہوں استغفر اللہ معاذ اللہ اللہ سے ہم پناہ چاہتے ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا اے اللہ ہم مسلمان ہونے کے ناتے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جن سے تو راضی ہو گیا اے اللہ ہم ان سے راض ہم ان کے عمال پہ چلیں گے اللہ ان کے اطبع کریں گے اچھے طریقے سے ان کی پہرمی کریں گے چاہے وہ کوئی بھی صحابی ہوں مدنی ہوں مکی ہوں یا بعد میں گردو جواہ کے ہوں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابے کرام میں کبھی تفریق نہیں کیا رضی اللہ عنہم وردو عنہ عبد اللہ لہم جنات تجری پھر اسی آیت پہ آیا میں سورہ توبہ کی کہ جتنے اللہ کے نبی کے ساتھی تھے اصحاب محمد تھے انہم کا مطلب کہ اللہ ان تمام سے راضی ہو گیا تمام سے راضی ہو گیا اور وہ تمام اللہ سے راضی ہو گئے اللہ نے ان کے لئے جنتیں تیار کی جن کے نیچے نہرے بہ رہی ہیں اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے شوشل میڈیا سے بچ کے رہیں شوشل میڈیا پہ اسلام کی تلاش نہ کریں کچھ مسئلہ پوچھ نہ ہو باتیں پوچھ نہیں ہو علماء سے رجوع کریں علماء سے بات کریں اللہ تعالی آپ کی صحیح حنمائی فرمائے بھائی شوشل میڈیا پہ شیعوں نے ہمارے 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 مسئلک ہمارے مکتب فکر کے نام سے جہاں صحیح باتیں آتے 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 ایک مشکو نائنٹی سکس کی بات یاد ہے آپ کو سعودی سے قرآن چھپا تھا ترجمہ کا نائنٹی سکس کا نسخہ سعودی نے پورا جمع کرایا پوری دنیا سے اس میں کی تشریح میں بڑی باریکی سے حاشیے میں کسی ظالم نے لکھ دیا تھا کسی حنفی نے لکھ دیا تھا کہ زندہ لوگوں سے مدد طلب کرنا استعانت طلب کرنا ہنی وسیلہ طلب کرنا جائز ہے نائنٹی سکس کا نسخہ جو سعودی سے چھپا تھا پوری دنیا سے ایک غلطی کی وجہ سے جو معنوی غلطی بھی نہیں تھی ہاشیے میں وہ غلطی کسی نے چوری سے لکھ دیا تھا یہ ظالم اسی طرح سے ہمارے گناہ ہو سکتے اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے کہ مولا کریم ہمیں اپنے نبی کے ساتھ اپنی ذات کے ساتھ صحابہ اکرام سے محبت کرنے کی توفیق ہم صحابہ نہیں بن سکتے لیکن ہم ان سے محبت کرنے والے بن سکتے ہیں ان کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرما دے پیوست کر دے کہ دنیا کا کوئی شیطان ان کی محبت ہمارے دلوں سے نہ نگان سکے اللہ ہمیں اسلام پہ قائم رکھے جب تک جدنا رکھے اسلام پہ قائم رکھے خاتمہ حدو خاتمہ بالخیر تا فرما اقول قول حد استغفر اللہ لولکم ولی سائر المسلمین انہو تعالی جواد